رامپور جنبت کا زلہ اسپتال جو اپنی سوویدھاؤں کی نام سے بھی جانا جاتا ہے رامپور زلہ اسپتال میں مریضوں کے لیے ہر طرح کی سوویدھائیں سرکار نے دی ہیں وہیں ان سوویدھاؤں کا جائزہ لینے زلادکاری رویندر کمار مادر زلہ اسپتال پہنچے جہاں پر انہوں نے پورے اسپتال کی ویوستاؤں کا جائزہ لیا مریڈیم رویندر کمار مادر جیسے ہی مہلہ اسپتال پہنچے وہاں پر مریضوں سے انہوں نے پوچھا تو مریضوں نے کئی آروپ لگائے مریضوں نے کہا کہ ڈاکٹر باہر کی روائیاں لکھتے ہیں کرمچاری علاج کے نام پر دوائیوں کے نام پر رشوت مانگتے ہیں ڈاکٹر اپنی وزٹ پر آتے نہیں لاپروہی کرتے ہیں اور اس طرح کے آروپ زلہ اسپتال کے ڈاکٹر کرمچاری پر لگاتے نظر آئے ساتھ ہی جانچ میں وہ صحیح بھی پائے گئے مہی سی ایموں نے اس بات کی پوچھٹی کی کہ سبھی آروپ سہی ہیں اس پر زلہ دکاری نے کاریوائی کے سکت نردیش دیئے زلہ دکاری نے کہا کہ ویوستاؤں کا جائزہ لینے کے لیے وہ زلہ اسپتال میں اوچک نریکشن کرنے آئے ہیں جو یہاں کے فیزیشن جوکٹر ہیں رات کو وزٹ نہیں کرنے کی شکایت ملی اور وہ بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر دوارہ باہر سے دوائیاں لکھی جاتی ہیں وہ شکایت بھی بلکل ٹھیک ہے ایک وارڈ باہر دوارہ مریض سے رشوت لینے کی شکایت ملی وہ بھی ٹھیک پائے گئی لگاتار ایک انسپیکشن کا دور چلتا رہتا ہے اور بیوستاؤں میں لگاتا صدار ہو اس میں ہمارا پریاس رہتا ہے تو اس کے کرم میں پھر سے میں رامپور کی جلا اسپتال میں اوچر نیشن کرنے آیا ہوں جلا جو مہیلا اسپتال پہلے ہم نے دیکھا ہے پرسف کو لے کر اور پرسف کے بعد میں جو مریض بھرتی رہتے ہیں انہوں نے بیوستاؤں کو لے کر اپنی سنتوشتری وقت کی ہے کئی کسی پرکار کے سمجھ سے نہیں آئی ہے پورو نیشن میں ڈاکٹرز کے انوپستیدی کے ایک بات آئی تھی تو اس کو بھی ابھی صدار اس میں ہوا ہے اور ڈاکٹرز کے اویلیبیلٹی یہاں پر ملی ہے مریضوں نے بھی اس میں اپنی پسٹی کی ہے جو ہمارا جلا اسپتال ہے ایمرجنسی کو لے کر اور باقی جو بیوستائیں اس میں جرور کچھ کمیاں ملی ہے وارڈ میں کجیبے جو اس میں فیجیشن ہے ان کے دوارہ راتری سندیا کالین جو انسپیکشن ہے وہ نہ کرنے کی شکایت ملی ہے اور وہ بلکل ٹھیک ہے باہر سے دوا لکھنے کی بھی شکایت ملی ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہے اور ایک وارڈ بوائی دوارہ اس میں اویل دھنا دون کی شکایت ملی ہے وہ بھی بلکل ٹھیک پائی گئی ہے تو تینوں چیزوں پہ ہم لوگ دونوں ایک ڈاکٹر اور جو وارڈ بوائی ہے ان کے ورود ہار سیکشن لے رہے ہیں میں نے سی ای ایم ایس کو یہاں بتایا ہے کہ کمپاؤنڈر کا سسپینشن کیا جائے اور جو ڈاکٹر ہیں ان کا ایک دن کا ویتن کارٹ کے اس پاسٹکرن جاری کیا جائے ایک بیوستہ ہم کریں گے وہ یہاں پر رہیں اور یہاں رہ کے ساش کی سیوہ میں اگر یہاں پر اتنے سممان کے ساتھ میں نوکری کر رہے ہیں تو پھر ہنڈر پرسنٹ اپنے اورجا کے ساتھ میں کام بھی ہونے کرنا چاہیے تو یہ بیوستہ بھی ہم لوگ یہاں پر بنائیں گے اسی پرکار کے لگاتار ہماری انسپیکشن ہم لوگ یہاں پر کریں گے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پورنیلیشن میں اے سیز کو لے کے ٹوائلیٹس کی کلیننگ کو لے کر اور ان سب چیزوں میں کمیاں ملتی تھی رکم صاحب آج ہمیں یہ سنتوستی ہے کہ جو بیسک انفرا ہے وہ کافی ایمپرووب ہوا ہے اور ایمپرووب ہم اس کو کریں گے تاکہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں سب سنتوستی بھاو سے یہاں پر جائیں اور سب کی اچھے سے سیوہ ہو پائے مریضوں سے آپ ملے مریضوں سے ہی بات کی کیا کے مریضوں سے شکریت ہی بتائیں دیکھئے لگاتار ہمارا یہ پریات رہتا ہے کہ سیدھے گراؤنڈ لیول پر فیڈبیک اور پبلک سے سیدھے لیا جائے یہی ماننے مکرونتری جی کے ڈائریکشن ہے تو اس پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں اور لوگوں سے جو فیڈبیک ملا ہے تو اسی کے آدار پہ یہ جانکری سامنے آئی ہے ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر سے دوا لکھنے والی چیز جس کی آوشکتہ نہیں دی جس کی پسٹی سی ایم ایس دوارہ بھی کی گئی ہے اور جو وارڈ بوائی تھا اس کے دھنا دون کو لے کے شکایت ہے اس پہ ہم نے کاروائی کری ہے تو اس پرکار کی یہ شکایتیں ہیں اس کو ہم لوگ اور بیوستہ کو درست کرنے پہ کام کریں نرک میں بہت اچھی بیوستہ ہے وہاں پہ جتنی بھی مہیل آئیں تھیں جو بچوں کے ساتھ میں 14 دن کا پروٹوکول ہے اور بچوں کا یہاں پہ ہائٹ اور ویٹ جو یہاں کی بیوستہ ہیں کھانے پینے کی بیوستہ ہیں اس کو لے کر رہے ہیں بہت اچھی عوستہ میں نرکی چلا ہے سب نے بہت سنتوشکی بیکت کی ہے سنسیو کی بیوستہیں بھی دیکھیں وہ بھی بیوستہیں بھی ٹھیک ہے جتنے بھی مچینری وہاں پہ ایکوپنٹ ہے وہ بھی بلکل درست پائے گیا ہے ایک بس یہ ہے کہ جو یہاں کا مین پاور ہے موٹیویشن کو اور پرتیبت دیتا کی جو تھوڑی بہت کمی ہے اس کے لیے بھی ہم لوگ ایک ٹریننگ سیشن ان کا بلائیں گے موریلیٹی کے آدھار پہ بھی اس چیز کا سب کو نیویدن کریں گے سب سے ایمپورٹنٹ دیپارٹمنٹ سواسیوہ ہوتا ہے اور یہاں پہ جتنے بھی ہم لوگ لگے ہوئے ایشور نے ہمیں یہ ساتھی انہوں نے کہا کہ انہیں تینوں ماملوں پر ڈاکٹر ہیں اور جو وارڈ بوائی ہیں ان کے بیروت سکت کاروائی کریں گے جو وارڈ بوائی ہیں اس کو سسپینٹ کیا جائے